بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں پینشن کے بارے میں بات کریں گے کہ آئندہ حکومت پینشن کے نظام کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں آیا وہ پینشن ختم کر دیں گی آئی ایم ایف کیا چاہتا ہے کہ پینشن کا موجودہ نظام باقی رہے یا ختم کر دیا جائے ناظرین گرامی پچھلے دنوں سابق وزیراعظم عمران خان نے قوم سے اپنے خطاب کے دوران ملک کی معاشی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری پینشن زیتنا زیادہ ہو گئی ہیں کہ ایک صوبے کا زیادہ تر خرچہ پینشن کی ادائیگی میں نکل جاتا ہے حالانکہ دنیا میں پینشن کے ذریعے مزید پیسہ بنایا جاتا ہے ملازمین اپنی پینشن میں سے کچھ حصہ کنٹریبیوٹ کر کے پینشن فنڈ میں لگاتے ہیں جس میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے اور وہ ایک بڑا فنڈ بن جاتا ہے سابق وزیراعظم نے ملیشن پرائی منسٹر مہاتیر محمد کے حوالے سے بتایا کہ ملیشیا میں پینشن فنڈ قائم ہے جس کے ذریعے سے سرمایہ کاری کی جاتی ہے اور مزید انکم جنریٹ ہوتی ہے جبکہ پاکستان میں پینشن کا موجودہ نظام حکومتوں کے لیے بوجھ بنا ہوا ہے عمران خان کی اس گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آئندہ انتخابات میں ملک میں پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی تو وہ یقینا پینشن کے موجودہ نظام میں صلاحات لائے گی اور پینشن کا موجودہ نظام ختم کر کے سی پی فنڈ یعنی کنٹی بیوٹری پینشن فنڈ کا نظام لانے کی کوشش کرے گی خیبر پختونخواہ میں سی پی فنڈ قائم ہو چکا ہے اور جولائی دو ہزار بائیس کے بعد بھرتی ہونے والے ملازمین سی پی فنڈ کے تحت بھرتی کیا جا رہے ہیں اور ان کے لئے پینشن کا نیا نظام وضع کیا گیا ہے اسی طرح اگر بات کی جائے انٹرنیشنل مونٹری فنڈ یعنی آئی ایم ایف کی تو اس کے اثرات بھی آزاد کشمیر تک پہنچ گئے ہیں اور انٹرنیشنل مونٹری فنڈ نے آزاد کشمیر کے شاہی اخراجات پر اعتراضات اٹھا دیئے ہیں جس کے نتیجے میں حکومت نے پینشن ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے کہا کہ ساٹھ ہزار پینشنرز جو ہیں وہ خزانے پر بوش بن چکے ہیں ایک لاکھ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اب ناقابل برداشت ہو چکی ہیں پچیس سال سرویز کے حامل ملازمین کو پرائیویٹ سیکٹر کی طرز پر کمیوٹیشن کے ساتھ ریٹائر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے آئندہ صرف ان ملازمین کو پینشن ملے گی جن کی تنخواہوں سے کٹوٹی ہو رہی ہے یعنی جن کی تنخواہوں سے پینشن فانڈ سی پی فانڈ کنٹریبیوٹری فانڈ کی کٹوٹی ہو رہی ہوگی تو ان کو پینشن ملے گی آئی ایم ایف کے مطالبے پر پینشن ختم کرنے کا مسودہ جو قانون تیار کر لیا گیا ہے آئندہ قابینا اجلاس میں پیش کیا جائے گا تو یہ آئی ایم ایف کے حوالے سے آزاد کشمیر کی خبر تھی تو محسوس کچھ یوں ہو رہا ہے کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں وفاق میں پنجاب سندھ اور بلوچستان میں بھی یہ پینشن کا موجودہ نظام ختم کرنے کا شاید فیصلہ کر لیا جائے اور اس کی جگہ سی پی فانڈ کا نظام جو ہے وہ لانے کی کوشش کی جائے کیونکہ کے پی کے کی حکومت اس حسلے میں پہلے قدم اٹھا چکی ہے اب آزاد کشمیر کی حکومت بھی اس حسلے میں کام کرنے جا رہی ہے ورک ہو رہا ہے وہاں پر تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں وفاق پنجاب سندھ اور بلوچستان کی حکومتیں بھی پینشن کا موجودہ نظام ختم کرنے کا فیصلہ کر لیں تو ناظرین گرام یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں